بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ ایک ٹیچر نے ایک سٹوئنٹ کو ٹاسک دیا کہ تم اپنے ٹاؤن کے بارے میں پانس سو الفاظ کا ایسے لکھو جس پر وہ سٹوئنٹ پر ریشان ہوگی اور اس نے کہا سار ہمارا ٹاؤن تو بہت زیادہ چھوٹا ہے ہمارے ٹاؤن میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں فائف انڈرڈ ورڈز میں لکھ سکوں ٹیچر سمجھ گیا اس کی پرابلم کو اس نے کہا کہ تم ایسے کرو تمہارے سکول کے پاس جو ایک قریب آپرا ہاؤس ہے اس آپرا ہاؤس کے بارے میں لکھو اب جب سٹوئنٹ نے پھر آپرا ہاؤس کا نام سنا تو اس نے دیکھا وہ تو بالکل اس نے سوچا کہ وہ تو بالکل ایک چھوٹا سا آپرا ہاؤس ہے میں اس کے بارے میں کیسے لکھوں گی ٹیچر نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ ایک اس کے کونے سے شروع ہو اور دوسرے کونے تک جاؤ اور اس کونے سے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں لکھنا شروع کرو سٹارٹنگ میں سٹوئنٹ پریشان ہوئی اس نے کہا کہ سر کیا کر رہے ہیں آپ کیسے میں لکھوں گی دیکھتے دیکھتے سٹوئنٹ نے پانچ سو کی بجائے پانچ ہزار الفاظ لکھ دیئے وہ آپرا ہاؤس اسی کے ٹاؤن میں آتا تھا اور وہ سکول اسی کے ٹاؤن کا حصہ تھا وہ ایک ٹاؤن جو سے نظر آ رہا تھا کہ جو چند الفاظوں میں پورا ہو سکتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانچ ہزار الفاظ تو صرف وہ آپرا زون آپرا ہاؤسی لے گیا موسٹ اپ ڈا ٹائم ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے کسی بھی چیز کی depth is more important than breath کسی چیز کی گہرائی جو ہے نا اس کی چھرائی سے زیادہ important ہوتی ہے سمندر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پار کرنے کے لیے اس کی چھرائی سے زیادہ اس کی گہرائی بھی دیکھی جاتی ہے زندگی میں ہم بہت سے کام چھوٹے کام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں بہت سے کام ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گا ہماری procrastination ہماری چیزوں کو وقت سے پہلے judge کر لینے کی عادت بعض دفعہ ہمیں ناکامی کا سامنا کروانے پر مجبور کر دیتی ہے آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے زندگی میں جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اور ہم نے وہ کام اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں لگا کہ یہ کام تو بہت چھوٹا ہے یہ کام تو کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہی کام کو بہت سے لوگوں نے کیا اور اپنی زندگی کو بدل لیا دو ہزار چودہ میں دو دوستوں نے freelancing کا start کیا اب freelancing کے لیے مختلف skills کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں دیکھنا پڑا تھا کون سی ایسی skills کو جو ہے وہ choose کریں جس سے وہ اپنے carrier کو boost up کر سکیں جس سے وہ اپنے carrier کو بنا سکیں ان لوگوں نے مختلف طرح کی ویب سائٹس کو وزٹ کیا وزٹ کرتے کرتے ان کے سامنے ایک ویب سائٹ آئی Fiver Fiver.com پہ وہ لوگ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے مختلف طرح کے کام چاہ رہے ہیں لیکن سب سے جو چھوٹا کام ہے جس کی گیگ پانچ ڈالر کی بن رہی ہے موسٹ دی وہاں پانچ ڈالر کی گیگ بنتی تھی تو اس نے دیکھا ان دونوں نے دیکھا کہ وہاں پانچ ڈالر کی جو گیگ بن رہی ہے وہ graphic designing کی ہے ایک دوست نے سوچا کہ یار پانچ ڈالر کی گیگ ہے یہ میں کیا کروں گا پانچ ڈالر میں کیا آتا ہے اس نے کہا مجھے کوئی بڑی گیگ سٹارٹ کرنی چاہیے مجھے کوئی بڑی گیگ دیکھنی چاہیے اس نے دیکھا کہ سو ڈالر میں اس کو جو ہے ورلڈ پریس کی theme customization اور یہ وہ ورلڈ پریس کا کام اور مفضل طرح کے کام مر رہے ہیں دوسرے دوست نے چوز کیا کہ وہ سو ڈالر کی طرف جائے گا ایک دوست نے چوز کیا کہ وہ پانچ ڈالر کی طرف جائے گا جو سو ڈالر کا رستہ تھا وہ رستہ بھی لمبا تھا اور رستہ بھی بہت زیادہ کٹھن تھا اس میں competition بھی بہت زیادہ تھا جس نے سو ڈالر کا رستہ چوز کیا وہ بہت زیادہ وقت اس پر لگانے لگ پڑا بہت زیادہ time لگانے پر لگ پڑا اور جس نے پانچ ڈالر کا رستہ چوز کیا جب اس نے سو ڈالر والے نے اپنی منزل کو complete کیا اس free lancing کی اس skills کو complete کیا تب تک کہ وہ پانچ ڈالر والا ایک سو سے زیادہ جو ہے وہ graphics کے جو ہے وہ orders complete کر چکا تھا اب وہ جو سو ڈالر والا تھا جب اس نے دیکھا اس نے منزل شروع کر دی ایک سال تک اس کو کوئی order نہیں آیا وہ free lancing کو برا ملا کہہ کر اس نے free lancing کو ختم کر دیا اور دوسرے دوست نے free lancing کو continue کر لیا اور اسی free lancing سے اس نے اپنی company کھڑی کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے آج وہ صرف ایک platform سے 10 سے 15 لاکھ کمارا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ میرا دوست ہے اور جس نے free lancing کو quit کر دیا سو ڈالر کے چکروں میں وہ کوئی اور نہیں وہ میں ہوں زندگی میں جب تک کہ آپ micro کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے آپ کبھی بھی macro تک نہیں جا سکتے آپ کبھی بھی منزل تک تب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ پہلا قدم نہیں اٹھاتے اور پہلا قدم آپ کا اتنا چھوٹا ہونا چاہیے پہلا قدم آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس قدم کو اٹھاتے دکھ نہ ہو آپ کو اس قدم کو اٹھاتے پریشانی نہ ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے تو thank you so much میرا مقصد آپ کو موٹیویشن دینا ہی تھا میرا مقصد آپ کو مجبور کرنا تھا کہ آپ پہلا قدم اٹھائے اب چھوٹا سا کام کر دیں اب آپ میرے قدموں کو مضبوط کر دیں اب آپ مجھے تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ون ان ون کوچ کروں تو ون ان ون کوچنگ کی ڈیٹلز آپ ہمارے ووٹسٹ نمبر پر لے سکتے ہیں اس کی فیس اور ٹائم کی معلومات آپ کو میرے منیجر سے مل جائے گی زندگی میں کوئی انسان کامیاب تب ہی ہوتا ہے جب وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے جب وہ اپنی منزل کے طرف جانے کے لیے سوچتا ہے سوچ لینا کافی نہیں ہوتا اس سوچ کے ساتھ امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں اس سوچ کے ساتھ پراپر پلیننگ ہوتی ہے اس سوچ کے ساتھ انسان کا آگے بڑھتے رہنا ضروری ہوتا ہے آج اگر میں زندگی کی کسی مقام پہ کھڑا ہوں تو کیوں کھڑا ہوں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے میں نے خود کو بدلا میں نے بہت سے لوگوں کو بدلنے میں ان کا ساتھ دیا ان کی مدد کی کچھ لوگ ویڈیو سے ٹھیک ہوئے کچھ لوگ کوچنگ کی مدد سے ٹھیک ہوئے اگر میں صرف یہ سوچتا رہتا اور کرتا نہ تو کیا آج میں اس مقام پہ ہوتا آج آپ جس بھی پرابلم میں کھڑے ہیں آج آپ جس بھی سپورٹ پہ کھڑے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے یہ آپ کی اس سوچ کی وجہ سے ہے کہ جو آپ کو یا تو یہی روکے ہوئے ہیں یا آگے نہیں جانے دی رہی آپ بہت بڑے کی سوچ میں رہیں گے تو سوچتے رہیں گے آپ کو بہت بڑے تک جانے کے لیے بہت چھوٹے سے سٹارٹ لینا ہوگا میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ڈپریشن میں انزائٹی میں خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں سر آپ کتنے عرصے میں ٹھیک ہوئے ہیں میں کہتا ہوں میں نے زندگی کے ساڑھے تین سال لگا دیئے ہائے اللہ ساڑھے تین سال کیا ہمیں بھی ساڑھے تین سال لگانے پڑیں گے جی ہاں آپ کو ہو سکتا ہے چھ مہینے لگ جائیں آپ کو ہو سکتا ہے ایک سال لگ جائیں but just think about it ایک طرف پوری زندگی اور ایک طرف زندگی کے صرف چند مہینے چند سال تو کیا یہ سودہ برا ہے کیا یہ سودہ گھاٹے کا سودہ ہے نئی دوست یہ گھاٹے کا سودہ نہیں یہ فائدے کا سودہ ہے آپ کو آج فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو آج ٹھاننی پڑے گی ایک بات اپنی ماننی پڑے گی ایک بات میری مان لو زندگی میں پہلا قدم اٹھا دو بہت بڑے کانا سوچو بہت چھوٹے کا سوچ لو میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ خواب کتنا بڑا ہے یہ میں بے شاہ کہتا ہوں میٹر یہ کرتا کہ آپ اس خواب تک جانے کے لیے آج کی ڈیٹ میں کیا کر رہے ہو آج کی ڈیٹ میں پہلا قدم اٹھا لو اور پہلا قدم اٹھا کے مجھے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دو کہ سر آج سے پہلا قدم اٹھا لیا کامی یار آج سے پہلا قدم اٹھا لیا تیرے کہنے پر اٹھا لیا مجھے خوشی ہوگی مجھے ووٹیویشن ملے گی میری انرجی کہاں سے کہاں چلے جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے انرجائز کرنے کے لیے خود کو کسی کامیابی پر لے کے جانے کے لیے ضروری ہے آپ کا پہلا قدم اٹھانا پہلا قدم اٹھاؤ زندگی کبھی بھی باتوں سے نہیں بدلتی زندگی کبھی بھی سوچ لینے سے نہیں بدلتی اس سوچ کو جب تک اپلائی نہیں کروگے تم کیسے کامیاب ہو جاؤگے تم کیسے اپنی زندگی کو بنا لوگے یہ نہ سوچو یار بہت بڑا کرنا ہے میں نے سو ڈالر کا سوچا آج کہاں کھڑا ہوں آج میرا دوست جس نے پانچ ڈالر کا سوچا اور پانچ ڈالر پر کام کیا اور دیکھو آج وہ صرف ایک پلیٹ فارم سے دس سے پندرہ لاکھ کمار ہے اور اس کی اپنی کمپنی ہے اور وہ اپنا کتنا زیادہ کام کر رہا ہے میری بھی کمپنی تھی بٹ میں نے سمہاو قربان کر دی صرف اس کام کو کانٹینیو کرنے کے لیے آپ زندگی میں کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے یہ آپ پہ ڈیپرنٹ کرتا ہے اگر یوں ہی باتیں کرتے رہو گے یوں ہی سوچتے رہو گے سوچتے رہنے سے کیا ہوگا آپ سے بہتر آئیڈیاز قبروں میں پڑھے ہیں قبروں میں پڑھے ہیں آپ سے بہتر ریسورسز والے بہتر چیزوں کو کرنے والے ان قبروں میں پڑھے ہیں آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ implementations نہ کر سکے وہ سوچتے رہ گے اور آپ کے پاس وقت ہے موقع ہے یار اس کو apply کرو life میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کرو آپ کی یہ چھوٹی سی سوچ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے ہم بہت بڑا سوچ لیتے ہیں کرتے نہیں ہیں بہت بڑا سوچیں بہت بڑا کرنا آپ کا حق ہے لیکن اس بہت بڑے کو بہت چھوٹے سے لے کے سٹارٹ کریں اتنے سے باکس میں آپ کتنی چیزیں ڈال لیں گے آپ سوچیں ذرا اتنا سا باکس ہے اب اگر یہی باکس دس فیٹ اونچا ہو جائیں اب آپ کتنی چیزیں ڈال سکیں گے بہت سی چیزیں اب آ سکیں گے زندگی میں آپ کی چورائی سے زیادہ آپ کی depth matter کرتی ہے کہ آپ کتنے گہرے ہیں آپ کسی بھی چیز میں اترنے سے پہلے اس کی گہرائی کو مابتے ہیں زندگی میں بہت بڑا کرنے سے پہلے بہت چھوٹا کیا ہوگا اس بات کو تائین کرتے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ apply کرتے ہیں اور اس چیز کو apply کریں اپنی life میں اپنی زندگی بدلیں آپ بدل سکتے ہیں میں جانتا ہوں آپ بدل سکتے ہیں کر میں کر سکتا ہوں میں depression anxiety سے نکل کے باہر آ سکتا ہوں تو آپ بھی آ سکتے ہیں آپ کے لیے آنا صرف ایک ایک فیصلے کی مار ہے ایک فیصلہ کرنے خود کو بدلنے کا فیصلہ پروسیس کا مرحلہ آپ کو تھکائے گا لیکن آپ نے ایک ہی image دماغ میں رکھنا ہے جب میں اس پروسیس کو complete کر کے زندگی کو بدل کے آگے جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا مجھے بدلے میں کیا ملے گا مجھے اس بدلے میں ملنے والی چیز اتنی strong میرے اندر ہونے چاہیے کہ مجھے ہی میرا خواب زندہ رکھے most of the time لوگوں کو ان کا خواب زندہ رکھتا ہے most of the time لوگوں کی تو آپ اپنے اندر اس نظریے کو پال لیں اپنے اندر اس سوچ کو پال لیں اپنے اندر اس خواب کو دیکھ لیں جو خواب آپ کو زندہ رکھے جو خواب آپ کو توانائی دیں باقی ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ